دوستوں یہاں پر سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگل کے ایک چھوڑ پر بفلو کا ایک جھنڈ بہت ہی مزے کے ساتھ گھوم رہا ہے لیکن دوستوں اگر ہم اس وقت اسی جنگل کے ٹھیک دوسرے چھوڑ پر ایک نظر ڈالیں تو ہم یہ ساف ساف دیکھ پائیں گے کہ اس جنگل کے دوسرے چھوڑ پر کچھ شیرنیاں بھی موجود ہیں اور دوستوں ان شیرنیوں کو دیکھ کر ہمیں تو ایسا لگی رہا ہے کہ اس وقت یہ سبھی شیرنی بہت زیادہ بھوک ہی ہے اور اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے ان شیرنیوں کو جلد سے جلد کوئی نیا شکار ڈھوننا پڑے گا دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان شیرنیوں کی نظر اب اس بفلو کے چھنڈ کے اوپر جا کر گرتی ہیں اور دوستوں یہ بات اب بالکل صاف ہے کہ یہ سبھی شیرنی اب ان بفلو کو ہی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش ضرور کریں گے دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بفلو کے جھنڈ میں سے ایک بفلو اب دورتے دورتے ان شیرنیوں کے بہت زیادہ قریب آ پہنچتا ہے اور دوستوں یہاں پر شیرنیوں کو بھی اب تک صرف اسی موقع کی تلاش تھی کیونکہ یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی شیرنی اب اس بفلو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں دوستوں صرف کچھ ہی سیکنڈز کے اندر ہی اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ان سبھی شیرنیوں نے اب ایک ساتھ مل کر اس اکیلے بفلو کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور یہ بفلو اب ان شیرنیوں کے جال میں بری طرح سے پھنس بھی گیا ہے یہ سبھی شیرنیاں اب اس اکیلے بفلو کے اوپر دھیرے دھیرے ہاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں دوستوں یہاں پر ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان شیرنیوں کے سامنے اب اس بافلو کی طاقت دھیرے دھیرے جواب دینے لگی ہیں اور دوستوں اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی شیرنی اب ایک ساتھ مل کر اس اکیلے بفلو کو مار گرانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر ان شیرنیوں کے بیچ میں آ کر وہ بچارہ بفلو آخرکار اپنی جان دوائی دیتا ہے دوستوں اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھ کر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایک شیر چاہے تو بڑھ ہی آسانی سے ایک بفلو کو مار گرا سکتا ہے ہے نا لیکن کیا یہ بات سچ ہے دوستوں یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک شیر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے اپنے آکرمک انداز اور کنکھوار سباو کے دم پر یہ شیر پورے جنگل کے اوپر راج کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ شیر بہت زیادہ سہسی اور نیڈر قسم کے جانور ہوتے ہیں دوستوں اپنے اس سہس کے دم پر ہی یہ شیر بہت ہی آسانی سے جنگل کے دوسرے جانوروں کا شکار کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ بات جان کر بھی کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ شیر کبھی کبار ہاتھی جیسے کچھ بھاری بھرکم جانوروں کا بھی شکار کر دیتے ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو اپنے نوکیلے دانت اور کنکھوار پنجوں کے ذریعے یہ شیر جنگل کے کسی بھی جانور کو بڑے ہی آسانی سے دبوجنے کی شمتہ رکھتے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بفلو اتنے طاقتور جانور ہوتے ہیں کہ کبھی کبار یہ بفلو اپنے طاقت کا استعمال کر کے ان شیروں کو بھی مات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستوں یہ بفلو دیکھنے میں تو بہت ہی سادھارن قسم کے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ اتنے زیادہ آکرمک ہو جاتے ہیں یہ شیر جیسے کھنکھوار جانور کو بھی مسل کر رکھ دیتے ہیں اور ہمارے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ویڈیو فوٹیج دکھانے جا رہے ہیں اس لئے دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھتے رہیے تو چلیے اب بینہ دیری کیے ہم سیدھا چلتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کی طرف دوستوں یہ بات تو ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے ایک دم شروعات میں ہی بتا دیا ہے کہ ایک بفلو کبھی بھی ایک شیر کا سامنا نہیں کر پاتا ہے لیکن دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ یہ بفلو بہتی زیادہ طاقتور اور مجبوط قسم کے جانور ہوتے ہیں اور اپنے اس طاقت اور مجبوطی کے دم پر یہ بفلو کبھی کبھی ان شیروں کو بھی مات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو کچھ ایسے ہی نظاروں سے روبرو کروانے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بفلو کا ایک بڑا سا جھنڈ اب جنگل کے راستے سے ہو کر اپنے منزل کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے ذرا دیکھئے اس بڑے سے جھنڈ کو اس جھنڈ کو دیکھ کر ہی ہمیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس جھنڈ کے اندر ایک ساتھ بہت سارے بفلوز موجود ہیں لیکن دوستوں اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شیروں کی نظر اب اچانک سے ہی اس بفلو کے جھنڈ کے اوپر پڑ جاتی ہیں اور دوستوں شاید اب یہ شیر ان بفلو کا شکار بھی کرنا چاہتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اس جھنڈ میں سے ایک بفلو اب اپنے جھنڈ سے بچھڑ کر اپنا راستہ بھٹک گیا ہے اور دوستوں اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اب یہ شیر بھی اس بفلو کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شیر اب جی جان سے اس بفلو کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے دوستوں ایک بفلو ایک شیر کے سامنے ہمیشہ ہی بیبس اور لاچار ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بفلو اپنے پورے طاقت کا استعمال کر کے اس شیر کو مات دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور دوستوں ذرا دیکھئے کہ کچھ دیر کے بعد وہ بفلو کیسے اپنے آپ کو اس شیر کے جنگل سے چھڑانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو دوستوں ایک بفلو اپنے پورے طاقت کا استعمال کر کے ایک شیر کی کیا حالت کر سکتا ہے اس کا ثبوت تو ہم آپ کو دہی چکے ہیں لیکن دوستوں اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں یہ بفلو ہمیشہ ہی ایک جھنڈ میں ہو کر رہنا پسند کرتے ہیں اور دوستوں اپنے ایک تا شکتی کے دم پر یہ بفلو چاہے تو ایک شیر کو بھی کچل کر رکھ سکتے ہیں اور دوستوں اب ہم آپ کو اسی بات کا ثبوت دینے جا رہے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیر کہیں سے ایک بفلو کے جھنڈ کے بیچ میں پھس گیا ہے اور دوستوں یہاں پر اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بفلو اس شیر کی کیا حالت کر رہے ہیں ذرا دیکھئے کہ یہ بفلو اب ایک ساتھ مل کر کیسے اس شیر کو دھول چٹا رہے ہیں یہاں پر یہ بفلو سنکھیا میں اس شیر سے زیادہ ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر یہ بفلو اب اپنے پورے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور دوستوں صرف اسی وجہ سے یہاں پر یہ شیر ان بفلو کے سامنے کمزور پڑتے جا رہا ہے اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بفلو اپنے ایکتا شکتی کا استعمال بخوبی کر لیتے ہیں ٹھیک ایسے ہی ایک اور ویڈیو فوٹیج میں اب ہم یہ بلکل صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ گھنے جنگل کے اندر کچھ شیر مل کر ایک بفلو کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیر کتنے مشکت کر رہے ہیں یہاں پر بفلو آکار میں بہت زیادہ بڑا ہے اس لیے اس بفلو کو کابو کرنے کے لیے ان شیروں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہیں لیکن دوستوں اتنے میں ہی اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے یہاں پر ایک اور بفلو آزر ہو جاتا ہے اور دوستوں اپنے اس ساتھی کو دیکھنے کے بعد اس بفلو میں بھی شاید اب ایک نئی اورجہ آ جاتی ہیں اور دوستوں ذرا دیکھئے کہ اب یہ بفلو کیسے گسے میں آ کر اپنے ہارنز کے ذریعے اس شیر کو ہوا میں اچھال دیتا ہے دوستوں اس ویڈیو فوڈج کو دیکھ کر آپ ایک بفلو کے طاقت کا اندازہ بہت ہی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے ایک شیر کو یوں ہوا میں اچھالنے کے لیے بہت ہی زیادہ طاقت کی آوشکتہ پڑتی ہیں یہاں پر شاید یہ شیر بھی اب یہی سوچ رہا ہوگا کہ کس بفلو سے میں نے پنگا لے لیا ہے دوستوں کیا آپ نے کبھی کسی شیر کو ایک بفلو کے جھنڈ میں پھستے ہوئے دیکھا ہے یہاں پر سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بفلو اور شیر کے بیچ میں ایک بہت ہی گہری دشمنی ہوتی ہے اور ایسا صرف اس لیے کیونکہ یہ شیر ہمیشہ ہی اسی بفلو کو اپنا شکار بنانا چاہتے ہیں اور اس لیے یہ بفلو بھی ان شیروں کو اپنا دشمن مانتے ہیں دوستوں ویسے تو ایک بفلو ایک شیر کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاتا ہے لیکن ایکتا شکتی اور ایکتا بل ہی ان بفلو کے لیے ان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہیں اور اپنے اس ایکتا شکتی کا استعمال کر کے یہ بفلو کسی بھی شیر کو مار گرانے میں کامیاب ہو ہی جاتے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیر بفلو کے جھنٹ کے بیچ میں پھنس جاتا ہے یہاں پر ہم آپ کو یہ تو نہیں بتا پائیں گے کہ یہ شیر کیسے ان بفلو کے بیچ میں آ کر پھنس گیا ہے لیکن دوستوں یہاں پر یہ بات تو ایک دم صاف ہے کہ اس بفلو کے جھنٹ کے بیچ میں پھنس کر اس شیر کی حالت ایک دم خراب ہو گئی ہے ذرا دیکھئے کہ کیسے یہ سبھی بفلو اب ایک ساتھ مل کر اس شیر کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں یہاں پر اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بفلو ایک جنگل کے راستے سے ہو کر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے لیکن اسی بیچ اس بفلو کی نظر ایک سوتے ہوئے شیر کے اوپر پڑ جاتی ہیں یہ بات تو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ بفلو اور یہ شیر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں اور ان کے بیچ کی یہ دشمنی بہت ہی زیادہ گہری ہوتی ہیں اور دوستوں ذرا دیکھئے کہ کیسے یہ بفلو اب بینہ کسی وجہ سے اس شیر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اتنے سارے بفلو سامنے تو شیر کچھ کر بھی نہیں پاتا ہے تو دوستوں ہمارے آج کے اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے یہ آپ ہمیں کومنٹ باکس پر بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیر ضرور کر دینا اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا دنیواد